انکنڈیشنل کیش ٹرانسور کہتے ہیں وہ ہر اس خاندان کے لیے جو ہمارے ساتھ ریجسٹر ہو جاتا ہے جو ہمارے سکور پہ پورا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں خاندان کے بچوں کے لیے پھر وسیلہ تعلیم کے مد میں بھی ہم جو ہے اس میں ادائیگی کرتے ہیں اور ایک اور اس میں جو آپ کو میں پوائنٹ بتاؤں گی کہ اس میں ہم جو بچی ہے اگر بچی پڑھ رہی ہے تو اس کے مقابلے میں بچے کے مقابلے میں لڑکے کے مقابلے میں بچی کے لیے پیمنٹ زیادہ کرتے ہیں تاکہ لڑکیاں بھی سکول جائیں اور لڑکیوں میں ایک جو ہے تعلیم کا روجان زیادہ پیدا ہو اس کے ساتھ جی ہمارا جو ہے بنظیر نشو نوہ پروگرام ہے کافی سارے پاکستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ گروت سٹنٹنگ کا ایشو ہے بچے ماہیں کمزور ہیں اس وجہ سے بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں اور پھر جب یہ کمزوری بچوں کی جو جسمانی جو ہے نشو نوہ کو بھی سرانداز کرتی ہے اور ذہنی نشو نوہ کو بھی اس میں جو ہے نقصان پہنچتا ہے تو یہ پروگرام جب بچہ ماہ کے ابھی پیٹ میں ہوتا ہے تب سے ہم ماہ کو جو ہے سپلیمنٹ دینا شروع کرتے ہیں وہ آ کے ہمارے پاس ریجسٹر ہوتی ہے ہم اس کو سپلیمنٹ دینا شروع کرتے ہیں اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بچے کے لیے بھی سپلیمنٹ ہے جو کہ اس کو اب دو سال تک ہم اس کی ہینڈ ہولل کرتے ہیں اس کو دو سال تک جب بچہ ہو جاتا ہے تب تک ہم ماہ اور بچے کو کیش ٹرانسفر بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم یہ خوراک بھی مہیا کرتے ہیں موسیقا آپ موسیقا آپ موسیقا موسیقا موسیقی